میں آپ کو اکثر جگہ فتووں میں ڈھیلا نظر آتا ہوں میں کہتا ہوں نمازیں ان کے بیشے پڑھوں گا کیوں مجھے پتا ہے کہ میں فاس جاؤں گا اللہ کے حضور اگر میں یہ اصول کھڑا کروں گا کہ نماز نہیں ہوتی تو کہیں میرے باندے والے جو سٹوڈنڈا ان کے بیشے بھی نمازیں نہیں ہو رہی ہوں کہ میں ایک اصول بناتا ہوں کہ نیار یہ اصول ہے نا بینیفیٹ آف ڈاؤڈ دیں گے سب کو دیں گے اس کی وجہ سے ہم فتوے لگانے سے بات جاتے ہیں واللہ یہ لوگ اگر یہ عرقت کرتے نا اصول طے کرتے تو یہ فتوے لگانے سے بات جاتے تقویر کرتے ہی نا کبھی بھی نہ کرتے انہوں نے کیا کیا اصول طے نہیں کیا چڑھ دوڑے اگلے کے برے اچھا انہیں کہتا انہیں چیک کر لانے جس نے تاریل مسعود صاحب کے ساتھ کیا زیادہ زیادہ یہ کہنا چاہیئے تھا کہ انہوں نے حضرت علی کا ذکر وہاں پہ کرنا مناسب نہیں تھا اس لیے کہ کبھی غلطی سے بھی حضرت معاویہ کا ذکر نہیں ہوگا ایسے کبھی غلطی سے بھی بائیس رجب کے دن یہ شادی نہیں کروائیں گے دس مورن کو گرا لیں گے سنت اسٹیبلیش کرنے کے لیے کیونکہ وہاں اعلی بیعت کا بوز ہے کبھی یہ نہیں کہیں گے یار یہ بائیس رجب حضرت معاویہ کے وہ وفات کا دن ہے تو لوگ سوگ نہ کہتے ہیں ہسی بائی رجب نویہ کریں گے خوشی دن منا مانگے کیا کہیں گے اوہ یار خدا آدھا نا آجے وہ تے شیعہ خوشوں دے جہے دے ہوتے بھائی رجب انویہ بیا کرو داس پہ مورن کی باری آئے گی تو سنت زندہ کرنے ان کو یاد آ رہے گی تو ہم کہیں گے ایک اصول رکھو وہ دونوں پر ابلائی کرو بائیمانی ان کی ہوتی ہے اصول دو رکھ لیتے ہیں اصول جب دو رکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ حضرت حسن کی تعریف ہے کہ ایک دن زرانی رکھ کے چھوڑ دیتے تھے آج کے دور میں بھی آپ یہ کسی غیر مسلم کو پیش کریں گے مزاق اڑائے گا نا اور میں کہوں مفتی تیرے بارے میں تیرے پیوہ نے نوسمنٹ کرائی ہے کہ تین کرلیں چوتھی انہوں کو ہی نہ دیں یہ آٹم ویا ویا کر دیا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا اور تو مولا علی کے بارے میں ایک منقطع روایت جس کی سند ہی پوری نہیں ہے سیدنا علی کی روایت ڈریکٹ پوتے سے ہو رہی ہے جن سے ان کی ملکات ہی نہیں ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ اور جھوٹی روایتوں کے اوپر جو بنو امیہ نے گڑی تھی کہ حسن تو اہل ہی نہیں تھا خلافت کا اس کو رزنانیوں کا چھوڑ تھا اس نے معاویہ سے اس نے صلاح کی شکر ہے احمد کے لیے صحیح ہو گیا یہ پیچھے انٹینشن تھی ان کی اس چیز کو اہم کرنے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا گیم کے لیے ہے وہ پوری گیم کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ کام ڈالتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے آٹھ دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے آج مارے پاس ایک حاشمی سید آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے پہلی دب انہوں نے آئی لائے انہوں نے دنیا میں جائیں آرہ ملکوں میں بھی کوئی نہیں کہتا میں اموی ہوں اللہ نے بشارہ دیتی نبیل اسلام کو ان نشانیہ کا ہوا الابدر دم کٹا رہے گا لیکن جائیں آٹھ بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم حاشمی سید ہیں آٹھ بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم بنو تمیم سے ہیں سارے حضور کے زمانے کے قبیلے جو اس وقت صحابہ کہتے ہیں آج تک موجود ہیں بنو امیہ کے ساتھ کوئی ابنہ آپ کو مصہور نہیں کرتا کہ میں اموی ہوں خاندان امیہ سے نو ان نشانیہ کا ہوا الابدر یار اس نے تو میری کو بھی توجہ نہیں کی واقعی کبھی نہیں کسی نے کہا ال اموی وہ پرانوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن ابھی بھی بنو تمیم بنو تائیم حضرت ابو بکر کا قبیلہ بنو عدی ابھی بھی موجود ہیں یمنی قبائل جو حضرت ویسے کنی جن سے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں حاشمی سید تو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں لیکن بنو امیہ ال اموی کوئی نہیں قریشی موجود ہیں کیوں جی قریشی تھا قریشی کوئی نہیں کہنا میں اموی قریشی ہیں نو 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 یہ بات ہے انہ شان یہ کہو الابدر بے شک تیرا دشمن ہی دم کٹا رہے گا انہا اعطینا کل کوثر میں نے خیر کسیر تجھے دے دی ہے اور خیر کسیر میں حضور کی اولاد بھی امت بھی سیدہ فاطمہ بھی کیونکہ فاطمہ کے ذریعے اولاد پھیلی ہے شیعہ کوثر ان کی طرف بلکل ٹھیک ہے ہر معاملے میں کسرت ہے دروشیم کسرت سے ہو رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اولاد کسرت سے امت کسرت سے ماننے والے کسرت سے جان چھڑکنے والے کسرت سے الحمدللہ کوئی شاکی نہیں اس کے اندر تو سرکار یہ اصول کھڑا کریں آئے ہم اصول سے ان کو گزاریں گے لیکن یہ جو جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کرتے ہیں وہ دیکھڑی کیا کہتا ہے ہاں روکو ذرا پہلے سبر کر کے اصول تیہ کرو پھر ہم تمہیں بتائیں گے یہ آپ بولو بلکہ آپ یہ ڈیمانڈ ہی کریں گے نا اصول تیہ کرو ادھر ہی کھوتی مرجے کی نہ دی پتہ ہے اگلا ان کام کے پانڈ نگا ساڑھے نہ پتہ لگ جائے گا